اسلام علیکم بیک تو میں شینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پنجیری کی ریسپی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سردیاں چلی گئیں گیاں اور سردیاں جانے کے بعد مطلب سردیوں کا انٹ ہے اور میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں پنجیری جو ہے آپ سردیوں کے علاوہ گرمیوں بھی 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 یوز کر سکتے ہیں بات آپ کو جو ہے کونٹیٹی کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ہوتا ہے ہر چیز جو ہے آپ لیمٹ سے زیادہ لیں گے تو وہ نقصہ نہیں کر دی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ پنجیری صرف سردیوں میں یوز کریں سردیوں میں بہت بیسٹ ہوتی ہے لازمی یوز کرنی چاہیے پر سردیوں میں ہوتا ہے آپ پھر سی مقدار جو ہے وہ زیادہ یوز کر سکتے ہیں گرمیوں میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی لیمٹ میں لینا ہے اور جو ہے اس کے فائدے بہت بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں آپ یہ کر سکتے گے یہ جو پنجیری آپ بنا لیں اور آپ صبح کے ناشتے میں یا پھر جو آپ شام کے ٹائم جو چائے بناتے ہیں اس کے ساتھ ایک یا دو چمچ لے لیں تو آپ کو نقصان نہیں کرے گی بلکہ اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا اگر آپ صبح جو ہے ڈائٹنگ پہ ہے ہلکا فل کا ناشتہ کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ نے سیمپل سے جو ہے نا چائے لے نہیں ہے اور چائے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چائے لے لیں یا کرینٹی لے لیں وہ آپ کی چائز ہے اس کے ساتھ ایک سے دو چمچ اس کے لیں اور ساتھ میں بلاو انڈا لیں تو جی آپ کا ناشتہ ہو گیا اور ڈائٹنگ یہ ڈائٹنگ ہو جائے گی اور بہت ہی ہیلڈی ناشتہ ہو جائے گا یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان کے انگریڈینٹ کیا تھے کیا کیا ہم نے یہاں پہ یوس کیا یہاں پہ ہیں یہ پھول مخانے دیکھ لیں پھول مخانے آئیے جو مخانے ہوتے ہیں ہم نے ہسپے ذائقہ ہم نے مصری لینی ہے اس کے لاغے میں نے آپ کو دکھایا کہ گوند جو ہوتی ہے وہ ہم نے لی ہ ہے اور جی وہ جو گوند ہوتا ہے وہ ہم نے از پھول کے ساتھ بھول نے دیسی اس کو بھولنا تھا اور بھولنے کے بعد ہم نے اس کو کیا گیا تھا پھر گرینٹ کیا تھا آپ چاہے تو مکسر میں بھی گرینٹ کرسکتے ہیں آپ چاہے تو ہاتھ سے جو ایسے ہم ابھی کارے میں گرینٹ یہ بھی میں بھی کرسکتے ہیں جتنے فائدہ پتہ ہوتا ہوتا ہی کم ہے اور یہاں پر اگین میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم نے ساری چیزیں جو تھی وہنا گرینڈ کر لی تھی بادام بھی ہم نے یوز کی ہے اور دیکھیں بادام پستہ تھا بادام پستہ اکھروٹ ناریل یہ سارا کشتہ جو ہم نے مصری اور یہ چاروں مگر سارے جو تھے ہم نے اچھی درہ سن کو گون کوٹ لیا تھا ہم نے بہت بریک فائن پیسٹ نہیں کرنا تھا تھا تھوڑا سا جو کہتے ہیں دڑ دڑا سا رکھنا ہوتا ہے وہ کرنا تھا تو ہم نے وہ کیا تھا اس کے واجی ہم نے اپنا جو ہے پکانا شروع کر دی یہاں پہ ہم نے لیا ہے سو جی سو جی آپ لے لے ایک سیٹیٹ کپ لے لے مطلب جتنا منٹیریل یوز کر رہے ہیں اس کے لئے حاصل لے لے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دیسگی دیسگی بہت 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 بیسٹ ہے ہزاروں کے فائدے ہیں ہم جو ہے وہ بہت اگنور کرتے ہیں دیسگی کا مطلب یہ فائدہ کو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دین میں تین سے چار پانچ چمچ جو ہے دیسگی یوز کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنی ایکٹیویٹی کے لیے ایسے دیسگی کو یوز کرنا ہوتا ہے کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ صبح کی ڈائم دیسگی لیں اور ایک سے یا دو چمچ لیں سے زیادہ چمچنا نے دیسگی کے اپنے دیسگی سے جو ہے آپ کی صحت بھی اچھی لگتی ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دیسگی لے کے اس کو سوجی کو اچھی طرح سے بونت رہے تھے ہم بہت مطلب پتہ ہے کہ ہلکا سا براؤن گونا ہوتا ہے سوجی کو جب تک اس میں سے خوش پون آنے لگیا تب تک اپنے سوجی کو بھوننا ہوتا ہے سوجی کے بھونے احساسات بھون رہی تھے اس کے علاوہ اس کے بے شمار فائدہ ہیں بہت بہت ہیلڈی ہوتی ہے آپ کے لئے بچوں کے بھی کوشش کریں یہ تھوڑا تھوڑا سلان میں کھلا ہے یہاں پہ اگین میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ بادام ہے اور یہ ناریل ہیں یہ ہم نے گرینڈ کر کے رکھے میں ہے اور اس کے علاوہ اب جب جیسے ہمارا ہلوہ بنے گا تو ہم نے یہ چیزیں اس میں ڈالنے شروع کرنی ہے ایک اور طریقے سے ہم پنجیری بناتے ہیں انشاءال رہی زندگی تو وہ بھی میں بہت جلدی آپ کے ساتھ وہ ریسپے بھی شیئر کروں گے کہ وہ کس طرح سے بناتے ہیں اور یہ دیکھیں مخانے ہیں یہ پستہ اور اکھروٹ ہے وہ پڑی ہوئی ہے جی گون گون کتیرہ بولتے ہیں اس کو مصری ہے مصری میں ہم نے دو سے تین جو ڈرائے ہوتی ہیں خجورے مطلب کے چھوارے اس کو بولتے ہیں وہ ہے یہ س دو سے تین جو ہم نے ڈالے ہیں سونڈ سونڈ مطلب ادرہ کا پوڈر جو ہوتا ہے اس کو سونڈ بھی بولتے ہیں تو وہ ڈالی ہے یہاں پہ اس کو بھی تھوڑا سا بھونیں گے اور بھونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی دیکھتے جائیں تو یہاں پہ ہمارا وہ جو ہے سونڈ بھی جو ہے ادرہ کا پوڈر بھی بھون چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے مطلب جو پانی ہم سایڈ پہ بھالنے کے لئے رکھا ہوا تھا وہ پانی ڈالا ہے آپ نے گرم پانی ڈالنا ہے ٹھڈڈا پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا میرے حال سے جو ہلوہ بناتے ہیں ان کو سب تو یہ پتہ ہی ہوگا پھر بھی میں نے کہا آپ کو بتا جاتی ہوں کہ آپ نے جو ہے جیسے ہی آپ نے ایک سایڈ پہ سوچی بھونے کی رکھنی ہے دوسری سایڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے پانی اوپر لکل رکھ دینا ہے تو ہم نے بھی یہ کیا تھا ہمارا پانی بلکل گرم تھا جیسے ہماری وہ جو ہے سوچی بھون گئی ہے تو ہم نے اس کے اندر گرم گرم پانی ڈالا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سا ٹیکسچر آیا ہے سوچی کا اور اس کے فوراں بعد ہم نے ڈالی ہے جی مشتری مشتری آپ نے ہز بے ذائقہ لے نہیں ہے آپ جیسے میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈالے کم کھانا پسند کرتے ہیں تو کام ڈالے ہم نے مشتری ڈالی ہے دو تین جو ہے چھوارے ہیں وہ ڈالے ہیں اب ان کو تھوڑا سا بھونیں گے اس کے ساتھ 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 بھونتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو بھی ہم نے جو ہے کوٹا ہوئی ہے گرینڈ کیا ہے آپ چاہیں تو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ لازم بھی وہ دوسری ریسپی بھی شیئر کریں گے اس میں زیادہ تر جو ہے ہم نے گرینڈ کر کے ہی یوز کیا ہوئی ہے تو ابھی جو ہے ہم تھوڑی بہت مستری کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اپنے بھون لینا یہ نہیں کہ ساری چیزیں ایک دیکھار ڈال کے پھر مکس کریں اس طرح سے آپ کو بھی مسئلہ ہوگا اور جو ہے آپ کی چیزیں اچھی طرح سے مکس نہیں ہوں گی تو ہم نے کہہ کرنا ہے ون بائی ون جو ہے اپنے ڈالتے جانا ہے اور اس کے بھونتے جانا ہے جی اس کے بعد ہم نے جو بیانش دور اسے جاتے جانا ہے ہم نے پھول اس کے بعد ہم نے اب فہ 학ی لنا یہ سرے ایک ج noiseson کا تیرہ فاper جانا ہے ہم نے اس میں ڈالا ہے جی بادام وغیرہ ڈالے ہیں اور چاروں مگز پیستہ اکروڈ ڈالے ہیں اور باقی چیزیں تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہیں وہ ساری چیزیں ہم ڈالیں گے اب آج سار سے ہم نے ایک ایک چیز ڈالتے جانے آئے ہیں اور اس کو کرتے جانے ہیں اچھے طرح سے مکس کیونکہ آپ کی ساری چیزیں جو ہے یک جان ہونی چاہیے بلکل اچھے طرح سے مکس ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کئی سے باداموں کا ٹیسٹ آ رہا ہے کہی پہ بادام بلکل نہیں ہے یا کئی پہ پیستے کا پیستہ رہا ہے اور کئی پہ پیستہ بلکل بھی نہیں ہے آپ کو جو پلیٹ میں پڑا ہونا تر آئے گا وہ تھوڑا سامنے ہلوہ بچوں کے لئے نکال گے رکھا تھا اور یہ مت سمجھے گا کہ وہ بنجیری ہے تو ہم نے جو ہلوہ بوننا تھا اس میں تھوڑا سا نکال گے رکھا یہ مکانے ہیں ان کو جو ہے لوٹس سیڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بوہش مار فائدیں ہیں یہ ہمارا جو ہے بلڈ شگر جو ہے اس کا لیول کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد ہمارے ویٹ لوس کے وزن اگر آپ نے کم کرنے اس کو آپ جو ہے اس کو ایسے بھی جو کھا اگر آپ نے وزن کم کرنے اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے مطلب کہ اگر آپ کو جو ہے سناک کے طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے آپ پکڑیں اور تھوڑا بہت اس کو کھا لیں گرین ٹی کے ساتھ تے لیں تو وہ خود جو ہے ہے ویٹ لوس کے لیے بھی اچھا ہے یہ اس میں اینٹی ایجنگ پروپرٹی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے تو اس کو لازمی یوز کرنا چاہیے تو ہم جب بھی پنجیری بناتے ہیں اس میں لازمی یہ والی چیزیں مکھانے لازمی یہ والی یوز کرتے ہیں اور جی اس کے بعد جو ہے ہم نے باقی جو ہے انگریڈر ایسا 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 ڈالے ہیں اور ہماری بن جائے گی مزے دار سی پنجیری آپ فائنل لوگ لازمی چاہ کریں بہت ہی مزے کی بنی ہے اور آپ نے جو ہے گرمیوں بھی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سپر ناشتے میں لیں اور ایک سے دو چمچ لیں اور جی آپ نے یہ پنجیری لازمی بنانی ہے اور مجھے جو ہے اپنی دعاوں میں لازمی لازمی یاد رکھنا ہے تو یہ تھی میرے آج کی ویڈیو یہ ہے آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگے تو لازمی لائک کریں شیئر کریں thank you for watching اللہ حافظ take care bye bye موسیقی